اَسَّوْ مَلِي وَعَنَا عَجِزِي بِهِ اَوْ اُجِزَى بِهِ روزہ صرف میرے لیے ہے یعنی روزہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ روزہ دار کیا کر رہا ہے اور روزہ دار بھی پابندی یقیناً اسے لیے کرتا ہے میں نے اس کیا وضو کرتے ہوئے ہم بڑی ایتیات سے پانی موں میں گھوماتے ہیں اور ایک کترہ بھی اندر نہیں جانے دیتے کیوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ایک کترہ پانی کا ہمارے گلے سے نیچے چلا جائے گا تو ہمارا اللہ اسے جانتا ہے اور یہی سبق روزہ کے ذریعے ہمیں مضبوط کر آیا جاتا ہے کہ بندہِ مومن اس حقیقت کو دل کی گہرانیوں میں اتار لے کہ میرے ہر عمل سے میرا اللہ آگاہ ہے اور میرا اللہ میرے عمل کو جانتا ہے یہی اصلِ توحید ہے اسی لیے غالباً مولانا محمد علی جاہر نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں قیدے یہ بندہ تو عالم میں خفا میرے لیے تھا کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ جانتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں یہ سبق روزہ ایماندار کے دل میں مضبوط کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمان باللہ اللہ پر مضبوط ایمان جب یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر معاشرے سے برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آج رمضان کے باودود رمضان آتا ہے ہمارے معاملات میں گڑبر رہتی ہے ہمارے دکاندار ریٹ بڑھا لیتے ہیں بلا وجہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا جاتا ہے کہ لوگوں نے تو فروض خریدنا ہی خریدنا ہے لہذا ریٹ وڑھا لیے جائیں لوگوں نے کپڑا خریدنا ہی خریدنا ہے لہذا یہ ہماری حرکتیں وہ ہیں جو ایمان باللہ ہمارا مضبوط نہیں ہوا اگر اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں میرے ہم ہر عمل سے میرا اللہ آگاہ ہے اور دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ ملاوٹ نہیں کرتا بندہ خیانت نہیں کرتا بندہ ڈبلنگ نہیں کرتا یہاں بات اور وہاں بات اور بلکہ بندہ ہر حال میں سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے عمل سے آگاہ ہے وہ مشہور آپ نے واقعہ حضرت عمر کا سنا کہ رات کے وقت آپ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے ایک ماں بچی کو کہہ رہی تھی بچی آئی دو تھوڑا ہے پانی ملا دو مقدار بڑ جائے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے بچی بولی امیر مومنین جناب عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے میں نہیں ملاوں گی لیکن ماں بڑی ہے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم گناہوں کے دروازے خود خود کھول لیتے ہیں اور برائیوں کے ہم اسباب خود تلاش کر لیتے ہیں ماں نے کہا بیٹی عمر کو کیا علم ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں لیکن وہ بچی کہنے لگی امی عمر کو علم ہے یا نہیں عمر کے اللہ کو تو علم ہے عمر کا اللہ تو جانتا ہے نا اگر ہم پانی ملائیں گے دودھ میں تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو یہ بات حضرت عمر سن رہے تھے اس بچی کو اس ایمان باللہ کی پختگی تقوی اور اللہ سے ڈرنے کا عجر کیا ملا اللہ فرماتا ہے جو بندہ جو بندہ جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کے لئے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے مشکل سے مشکل باتوں سے نکلنے کا اللہ راستہ پیدا کر دیتا ہے بشرتے کے بندہ ذاتی زندگی میں اللہ سے ڈرتا ہو حضرت عمر یہ سن رہے تھے تو اس بچی کو انعام یہ ملا کہ لاکھوں مربع میل کا امام وقت بادشاہ وقت عمر اگلے دن اس بچی کے رشتہ کے لئے پیغام بے دے کہ ہم اپنے بچے کے لئے اس بچی کا رشتہ مانگتے ہیں وہ گھر والے حیران ہو گئے ہم بے نام لوگ ہم گم نام لوگ ہماری احسیت کوئی نہیں اور حضرت عمر اپنے بیٹے کے لئے ہماری بچی کا رشتہ مانگ رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا رشتہ طلب کرنے کی ایک ہی وجہ ہے تمہاری بچی کا ایمان بللہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ پر یہ اعتماد کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو جانتا ہے برادران اسلام روزہ یہی بات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم سات کوٹھڑیوں میں بھی ہوں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے کوئی چیز نہیں کھانی ہم نے کوئی چیز نہیں پینی ہم نے اپنی نیت میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا جب بندہ اے مومن جوں اللہ کے لئے خالص ہو جاتا ہے روزہ بندے کے اندر جوں تقویٰ پیدا کرتا ہے جب یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے اسی لئے روزہ کا مقام بھی زیادہ ہے روزہ کا عجل بھی زیادہ ہے حدیث پاک میں آیا اور سارے عملوں کا بدلہ فرشتے دیں گے روزہ کا بدلہ اور عجل خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ایک اس کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں روزہ سرہ میرے لئے ہے سرہ میں جانتا ہوں میرے اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں جب بندہ اتنا اندر سے میرے لئے خالص ہوتا ہے آنا اجزہ بھی میری ذات اس بندے کا بدلہ بنے گا اور ذات بدلہ کیسے بنے گا علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ دار کو قیامت کے دن اپنا بیدار عطا فرمائیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے سات کوٹھڑیوں میں تو مجھے دیکھ رہا تھا کہ میرا اللہ جانتا ہے میں گلے میں پانی اتار رہا ہوں یا نہیں میں کوئی چیز کھا رہا ہوں یا نہیں جب تو نے مجھے دل کی ان گہرائیوں سے مانا آج تیرے اس روزے کے عمل کا بدلہ جنت کی ہورے جنت کی نہرے تو ہوں گی لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائیں اور اللہ کے دیدار سے یاد رکھیں بڑی کوئی نعمت نہیں جو کسی کو مل سکتی ہے اور وہ روزے داروں کو ملے گی